ونسلی علی رسول کریم اما بعد انتہائی قابل اعترام صحافی دوستو ہم آپ کے مشکور ہیں آپ نے ہمیشہ ہماری آواز خود بھی سنی ہے اور پہنچائی بھی ہے یقینا اس پہ ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تین بجٹ گزر چکے ہیں یہ چوتھا بجٹ ہے جو اٹھارہ تاریخ کے لئے شیڈول کیا گیا ہے جو پچھلے تین بجٹ ہیں اس میں آپ سب کو علم ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے تمام اراکین کو دیوار سے لگایا گیا ہے ان کی حلکوں کی ترجیحات کو یکسر نظرانداز کیا گیا ہے اس تین سالہ دورانیہ کو ہم انہیومن کہے سکتے ہیں غیر انسانی رویہ اپوزیشن اراکین کے ساتھ رکھا گیا ہے اپوزیشن کا ممبر صوبائی اسمبلی ہونا کوئی جرم نہیں ہے بلکہ زمیر کی آواز ہے اور دنیا میں زمیر کی آواز پہ چلنے والوں کی قدر ہوتی ہے یہاں زمیر کی آواز کو دبایا جاتا ہے بجٹ کو اگر آپ لیں گے تو بجٹ جس طرح ایک چالیس پچاس افراد پہ مشتمل خاندان ہوتا ہے وہ بھی ہمارے علاقوں میں ایک رمضان شریف سے دوسرے رمضان شریف تک اپنی وہ جو سالانہ پالیسی اور اس کے گریلو اخراجات کو اس کا تخمینہ لگاتے ہیں گھر میں کتنے نئے کمرے بنانے ہیں کتنوں کی ضرورت ہے خاندان میں بیمار ہیں کچھ کرونک ہیں کچھ وقتی طور کے ہیں ان کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے کوئٹا، کراچی، اسلامباد کہاں علاج کرنا ہے اس کے اخراجات کا کیا بندوبست کرنا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا کتنا اس کا خرچہ آئے گا بچے اس خاندان میں ہیں ان کو کتنوں کو عالی تعلیم دیں گے کراچی پہنچائیں گے اسلامباد لے جائیں گے کہاں گویا کہ ان کی ضرورت کی تمام چیزوں کا وہ ایک تخمینہ لگاتے ہیں ملک اور صوبے کی صورتحال پہ بھی جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا بنیادی سب سے بڑا جو مین اوبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے اگر کہیں پینے کا پانی نہ ہو ٹینکر پندرہ سو میں ہو گھر کی آمدن مہانہ پندرہز آزار ہو اس کے لئے آپ فیس لفٹنگ کا سامان فراہم کریں گے تو وہ تو چیخے کہ جی میں مجھے پینے کا پانی نہیں ہے اسی طرح جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے لئے وسائل فراہم کرنا اگریکلچر ہے یا اس قسم کی جو منڈیاں ہیں اس حوالے سے یا پھر بجلی ہے اب بجلی بلوچستان میں کتنی ضرورت ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن بارہا کہ اس کو کہہ چکی ہے کہ بلوچستان حکومت حکومتی ادارے پچپن عرب روپے کے قرضدار ہیں اور اگر وہ پچپن عرب روپے نہیں دیں گے تو حکومت کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں لیکن زور لوڈ شیڈنگ پہ لگاتے ہیں علاقوں کی بجلیاں بند کرتے ہیں ان کے بل زیادہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگ کرب اور عذیت کا شکار ہیں اسی طرح گیس کی صورتحال ہے کوئٹا مستنگ قلات پیشین زیارت جہاں گیس پہنچائی گئی ہے یہ ان لوگوں کی زندگیوں سے کو بچانے کے لیے ہے دوسرے علاقوں میں تو گیس انڈسٹریز کے لیے ہوتا ہے کارخانوں میں وہ صرف ہوتا ہے لیکن بلوچستان میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ گیس بھی اس کا پریشر اتنا لو ہو کہ لوگ کوئی چیز نہ پکا سکیں یا سردی سے اپنے آپ کو محفوظ نہ بنا سکیں تو پھر یہ اس قسم کی صورتحال کا گو یہ فیڈل سبجیکٹ ہے لیکن بلوچستان اور فیڈریشن کا سکیمات میں آپس میں صلاح و مشورہ ہوتا ہے صوبائی جو وزارتیں ہیں یہ اس کے لیے باقاعدہ مختص ہوتی ہیں تو یہ پورا اس چیز کو ان کے سامنے ہے کہ یہاں گیس کا مسئلہ ہے یہاں بجری کا مسئلہ ہے یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں اس قسم کی صورتحال سے بلوچستان کے عوام دو چار ہیں بلوچستان کی آمدن جس میں آپ سیندک کہہ سکتے ہیں ریکوڈک کہہ سکتے ہیں کرومائٹ کہہ سکتے ہیں ماربل کے مائنز کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح جو آپ کا گوادر کا سی پیک ہے یہ بلوچستان کے آمدن کے ذرائع ہیں جس سے بلوچستان آگے جا کے ترقی کرے گا اس کے لیے کوئی ایسے پلیننگ ہونی چاہیے جسے وہ آمدن آپ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی پہ خرش کر سکیں اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بلوچستان کے عوام جس طرح ستر سال سے پسماندہ ہیں بھوک اور پیاس سے دوچار ہیں یہ آئندہ سو سال بھی اسی طریقے سے رہیں گے اور جو اس سے بڑھ کر جو یہاں ظلم ہوتا ہے کہ قانونی نمائندگی کو کا مزاق اڑایا جاتا ہے لیگل ریپریزنٹیشن کی کوئی وقت نہیں ہے تئیس اراکی نے اس بے اختلاف کے ان کی لیگل نمائندگی کو کسی بھی صورت میں نہ تسلیم کیا جاتا ہے نہ اس کو عزت دی جاتی ہے جو انتہائی جس کی مثال دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے اور اس پہ ترہ یہ کہ حکومتی پارٹی کے اراکین کو کروڑہا روپے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنی طبیعت کے مطابق خرچ کریں ان کا بھی کام ہو اور وہ بھی خوشحال رہے ہیں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ جو لیگل ریپریزنٹیشن کسی کانسٹیچنسی کا ہوتا ہے اس کے پاس لوگ چونکہ اس کو قانونی نمائندہ سمجھتے ہیں اس لیے تمام لوگ اپنی تمام ضروریات کے لیے ان کے پاس آتے ہیں گیس کے لیے اشناقی کارڈ کے لیے اسپتال کے لیے تھانے کے لیے گلی کے لیے نالی کے لیے سکول کے لیے کالج کے لیے ڈسپینسری کے لیے رورل ہیڈ سینٹر گویا اس علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ خود بھی جاتا ہے تمام علاقوں میں وہ پھرتا ہے اور لوگوں کی ضروریات معلوم کرتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حلقے کا جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اس بات کا حق دار ہے کہ علاقے کی ضروریات کو سامنے ڈپارٹمنٹس کے سامنے رکھے یا ایسا جس کا کوئی کنسن نہیں ہے غیر منتخب فرد ہے اس کو صرف فنڈ اس کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تین سال میں یہ ہوا ہے آپ کے توسط سے ہماری ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب اب اس کو مزید اس طریقے سے نہ رکھا جائے اور اس طریقے سے ان کو مزید پریشان نہ کیا جائے اسی طرح ہم نے اسکیمات پچھلے سال بھی تجاویز کیے تھے ہم تجاویز کرتے ہیں جو ہمارا حق بھی ہے ہماری قانونی ذمہ داری بھی ہے ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان تمام ضروریات کو حکومت کے سامنے لائیں جو علاقوں ہمارے حقوں میں درپیش ہیں اس کی آگے فیزیبلیٹی پی سی ون اور اس کا جو بھی آگے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اب یہ ہم نے پچھلے سال بھی جمع کرائیں اس سال بھی جمع کرائیں ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے اسکیمات ہم نے اپنے حقوں اور علاقوں کے عوام کی ضرورت کے لیے جہاں پانی کی ضرورت ہے جہاں گلی اور سیوریس کی ضرورت ہے جہاں بجلی کی ضرورت ہے وہ ہم نے ساری حکومت کے دپارٹمنٹس کے حوالے کی ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہماری تجویز کردہ اسکیمات کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی ترقی کریں ان کو بھی خوشحالی اور سکون میسر ہو بہت شکریہ اب میں ملک نصیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب کریں بسم اللہ رحمہ جس طرح دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے بعد یہ تیسری بجٹ ہے جس طرح پرانے دو بجٹ میں پلستان آئیں اسمبلی میں جو اپوزیشن کی عراقی نے ان کو نظرانداز کیا گیا اس دفعہ ببارہ اسی پیٹرن پہ حمل کیا جا رہا ہے اور اسی جو حکومت کا رویہ ہے وہ اسی طرح ہے اور بلوشتان اسمبلی میں جو اراکین اپوزیشن ہیں ہم نے اپنی تجاویز اپنے حلقوں کے جس طرح ملک صاحب نے کہا ہم نے بہت پہلے ہی بیج دی ہے لیکن ہمیشہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپوزیشن کے حلقوں میں غیر منتخب اراکین کے ذریعے کام کرنا اور آنے والے دنوں میں جو بلوشتان عوامی پارٹی ہے اس کے لیے نئے کنڈیڈیٹ پیدا کرنا یا آنے والے بندیاتی الیکشن میں اس کے لیے اس کی امیج کو بڑھانا لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں اس سے پہلے بھی جو گزشتہ حکومت گزری ہے اس نے بھی جتنے بھی کام کیے تھے بہت سارے الکے خصوصا میں اپنے الکوں کی بات کرتا ہوں ہمارے الکوں میں اس وقت بھی اسکیمات دیئے پیکج دیئے لیکن ان علاقوں میں جس پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے ان کی ہمدردیا ہوتی ہے اس طرح اس کوشش سے اس طرح کی عرکتوں سے میرے خال میں وہاں کے عوام کو نہ گمراہ بنایا جا سکتا ہے نہ ان کی ضمیر کو خریدا جا سکتا ہے نہ انہیں کوئی لالج دے کر اپنی پارٹی وں میں شامل بیٹھے ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کے بعد اپنی حکمت عملی کا بھی باقاعدہ اعلان کریں گے اور اس پہ عمل درامت بھی کریں گے اگر حکومت نے ایک دفعہ پھر اپنی پرانی رویہ کو برقرار رکھا جس طرح پوزیشن نے پہلے برپور اتجاج کی تھی ایک دفعہ پھر ہم صرف اسمبلی میں اپنی اس اتجاج کو جاری رکھیں گے بلکہ اسی طرح روڈوں پہ بھی ہوں گے اور بلوشتان بر میں اس کو وسیع کریں گے نصر اللہ خان زیر صاحب آپ صافی دوستو اپنے اختتام کو جا رہا ہے اگر ہم اس بجٹ کا کوئی جائزہ لے لے وزیر اللہ صاحب نے خود کہا کہ ہم نے چالیس عرب روپے لیپس کر دیئے لیپس کا مطلب ہے کہ پیسوں کو جلاو اس چالیس عرب روپے پہ یہاں پر عوام کے لئے کچھ بننا تھا اس حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہیل سیکٹر کو حکومت نے مکمل طور پہ تباہ کیا عرب روپے کرونا میں انہوں نے کھا لیے ایڈوکیشن سیکٹر کو مکمل طور پہ تباہ کیا بجلی اور گیس کی صورتیال آپ کے سامنے ہیں کوئیٹا مین سٹی میں دن کو پوری رات دن کو بجلی نہیں ہے اور اسی طرح وزیراعظم آئے زیارت تو بڑی توقعات وابستہ کی گئی تھی انہوں نے وہاں ایک پیسے کا اعلام نہیں کیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان بر میں اس وقت پاکستان بر میں سب سے زیادہ غربت ابھی جو انڈیکس وفاقی وزیر صاحب یہاں ان کا آراتا باتر فیصد غربت ہمارے صوبے میں ہے مطلب یہ کہ یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جس میں غربت سب سے زیادہ ہے تو یقیناً جس طرح کہا گیا کہ اپوزیشن کے اپوزیشن کا مبیش عادی نمائندگی عادی عبادی کا نمائندگی کر رہی ہے ان عادی عبادی کو مکمل طور پر تمام ڈیولپنٹ کاموں سے سکول اسپطال پانی سیوریج بجلی گیس ہر چیز سے اس کو محروم کیا ہے تو اب پھر ان کا یہی ارادہ ہے کہ اپوزیشن کے الکوں کو چوتے بجٹ میں بھی اس کو محروم کیا جائے لہٰذا اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے ملک صاحب اعلان کریں گے کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے تو یہ صورتحال ہے اس میں ایک اضافی نکتہ یہ سپیرر آگر روڈ ہے جو لورلائی کیلس سیفولا سے سائٹ پہ لورلائی کی طرف جاتا ہے کوئی باون کلومیٹر یہ راستہ کم پڑے گا تو اس روڈ کو اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے وہاں کا اگرکلچر تباہ ہو گیا لوگ ذہنی کوفت کا شکار ہو گئے یہ صورتحال بھی ہے وہ انشاءاللہ ہم پانچ بجے وہاں الگ پریس کانفرنس کریں گے تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس نفعہ اپوزیشن نے ڈٹ کر کے عقوبت کا ہر لحاظ سے مقابلہ کرنا ہے ایک بس آخری آپ سے ارز کروں کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد سوموار تک اگر ہمارے مطالبات تو کسی کوئی سوموار تک تو پھر ہم اعلان کریں گے کہ ہم نے احتجاج کا کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے یہ ہمارے درمیان تہہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے برپور احتجاج کرنا ہے اس کا اعلان سوموار کیا جائے گا اور یہ جو نوصل اللہ خان صاحب نے بتا ہے انفارچنیٹلی یہ ابھی دو آزار آٹھ سے یہ روڈ کھنڈرات کا شکار ہے بی ڈی اے نے پرانا روڈ اکھار دیا ہے اور اس کے بعد ویسے چھوڑ دیا لوگوں کو اتنی جار تکلیف ہے جس کا کوئی حساب نہیں اب لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بی ڈی اے سے لیا جائے کسی دوسرے میکمے کو دیا جائے اور اس پہ کام شروع کیا جائے اگر اس پہ کام نہیں شروع کیا جاتا تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو رود ملازعی اور خانوزعی کے لوگ ہیں کہ وہ چودہ جون سے باقعدہ احتجاج کریں گے تو ہم آپ کے توسط سے ان ذمہ داران کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ لوگ تانگ آ کر رودوں پہ آئیں اپنی جو پندرہ سال آپ لوگوں نے ضائع کی ہے جو پندرہ سال لوگوں ان کو تکلیف دیئے مزید ان کو تکلیف نہ دیں اور یہ جو روڈ ہے اس پہ فوریتوں پہ کام شروع کیا جائے بہت شکریہ دیئے پہلے بشرا رن سے پوچھ لے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے سی ایم ساب سی ایم ساب کہ رہے کہ میں لیبس کر دی چاری صاحب کہتی پوزیشن جھوٹ بول رہا رہے ان دوروں کے در میں فیصلہ کر لیں جھوٹ کون بول روڈ کا پندرہ یہ ہے چودہ سالوں سے مسئل صاحب نے گروڑ 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 ان کے ذرا تباہ کر دی روڈ کب کم انظور ہے اس میں اتنا دم نے کہ اس بے خرص آپ کیا ہے مطالبہ کرے جب اختیار روڈ 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 شیر کے در روڈ ملک صاحب مجھے یاد ہے کہ ایس طرح ہو گیا کہ آپ کو پھر آکر سیف کے ساتھ ملک صاحب کے ساتھ